اسلام علیکم، آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا ویلوگ شروع ہو رہا ہے میں پیزا پاکٹ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں کیا یہ رمضان کے حوالے سے ریسپی میں دے رہی ہوں تو رمضان میں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا افتار کے ٹائم پر تو بہت زبردست ہی ہماری یہ میری پیزا پاکٹ کی ریسپی ریڈی ہوگی تو دیکھیں میں نے یہ ہاپ ٹکے چکن لی بھی اس کو میں نے صرف ٹندوری چکن کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ لگا کے لسے ندرک کا پیز سویا سوس اور سرکہ لگا کے اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دیا آپ لوگ چاہیں تو چکن ٹکے کا مسالہ بھی لگا لیں ٹھیک ہے پھر ہم اپنی چکن ریسپی ریڈی کریں گے اب اس کو سوڑا ایک دو منٹے مارینیٹ کریں گے یہ میرے پاس آدھا کلو میدہ ہے اور یہ میں نے نین گرم پانی لیا ہے اس میں میں ابھی اس کا اس کے دو چمچ ڈال دوں گے اس کو رائز ہونے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے تھوڑی سی چینی اور نمک ڈال کے تاکہ اس جو ہمارا اس کو تھوڑا ریسپ مل جائے اور یہ پھول جائے تو ہم اسی کے پانی سے پھر اپنا پیزا مینی پاکٹ کا آٹا گھولیں گے ایک چمچ میں اس میں چینی کر رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑا اس میں نمک ڈال کریں گے اس کو رائز ہونے کے لیے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں گے تب یہ پھن جائے گا تو پھر ہم اس سے اپنا آٹا گھولیں گے پیتا بیرائٹ بنانے کے لیے پیزا باکٹ کے لیے پیتا بیرائٹ کریں گے نا تو اس کے لیے تو ابھی اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا دو کھانے کے چمچ ہم اس میں سوکا دودھ دو کھانے کے چمچ اس میں سوکا دودھ کر دیا ہے اس سے بہت اچھے پیتا بیرائٹ ہوگی اور ایک سے دو کھانے کے چمچ آپ اس میں بیٹر کے ایٹ کیجئے گا بیٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں جو گی ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو ہمارا ایس تھا نا یہ رائز ہو چکا ہے اب ہم اس کو میدے میں ڈال کے گوندیں گے آٹے کی طرح اور دیکھیں میدے میں جو ہے نا میں نے بٹر اور سوکا دودھ اٹ کر دیا تھا اور نامک اور چینی میں نے ایس میں پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ اٹ کی تھی اس کو میں اچھی طریقے سے گوند لیتی ہوں کسی گہرے برطن میں اس کو ہے نا کیا کہتے ہیں میدے کو گوند دیا گا کیونکہ یہ پھولنا شروع ہوتا ہے تو اوپر تک آ جائے گا پھر یہ پھر اس کو ہم ڈھک کے کسی بھی گرم جگہ پر رکھ دیں گے ویسے بھی آج کل تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں یہ جلدی ہو جائے گا میدہ جو ہوگا نا سڑیوں میں ذرا ہے نا اس کو پھولنے میں ڈیل لگتی ہے میکرو ویو ہے تو اس کے اندر رکھ دیں اس کو ڈھک کے یا آپ کچن میں ہی رکھا رہ دیں اس کو دیکھیں ایکسرا پانی نہیں ڈالا جو میں نے جس میں اس گوند گھول کے رکھا تلا تو وہی پانی اس میں بس کیا ہے اور یہ کتنا اچھا سا ہمارا پیتہ بیرائٹ کے لیے جو آٹا گون گیا ہے دیکھیں میں نے ریپنگ شیٹ سے اس کو بالکل پیک کر دیا تاکہ اس میں ہوا بالکل نہ داخل ہو ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی اس کے پر ڈھککن ڈھگ دیں اچھا سا اس کو کپڑے سے پیک کر دیں تاکہ ہوا نہ داخل ہو اس میں ہمارا جو یہ آٹا ہے میدہ تو یہ اچھے سے رائز ہو جائے تو اس کو میں رکھ دوں گی یہ رائز ہونے میں تین سے چار گھنٹے رہے گا اور اب میں ہوت ساوس ریڈی کروں گی اب ہم منی چکن ٹکا پیزا پاکٹ کے لیے ہوت ساوس بنائیں گے بہت اچھی سی اب اس میں میونیز ایڈ ہوگا چلی ساوس جائے گی کیچپ جائے گی ہماری کی ہوتے بہت اچھی سی ساوس ریڈی ہوگی دیکھیں میں نے چار سے پانچ چمچ ہے میونیز لیا ہے تین سے چار چمچ میونیز لیا ہے چیلی ساوس اٹھ کریں گے ایس میں تھوڑا ساوس اٹھ کریں گے تھوڑا نمک اٹھ کریں گے اور تھوڑی سی پیسے بھی لال مچھے چلیں دیکھیں یہ ہماری چیلی سوز بھی جو ہے نا ریڈی ہو چکی ہے جب ہم اپنے جو ہے نا پیزا پاکٹ جو ریڈی کریں گی نا پیتا بھی ریڈ کے تو اس کی اس پر سپریٹ کریں گے اور چکن کی فیلنگ پھریں گے اس کو سپریٹ کریں گے یہ میں نے تیار کر کے یہ بھی رکھ دی ہے اب تھوڑی دل میں میں چکن ریڈی کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی چکن جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھی بھی تینا تو وہ میں نے پین میں ڈال کے رکھ دی ہے اور یہ پانی جو یہ اپنے ہی پانی میں خوش ہو جائے گی تو میں چولا بند کر دوں گی اس کے بعد میرے پاس ہی ہڈی والی چکن ہے آپ لوگ چاہیں تو بان لیز بھی سینے کی چکن یوز کر سکتے ہیں تو اس کا میں موٹے موٹے سے پیس چنک کر کے پھر ہم اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں میرینیشن ریڈی کریں گے جو ہم لوگ پیزا پاکیٹ کے لیے کریں گے تو اس کو پہلے میں گلا لیتی ہوں چلیں جی دیکھیں وہ جو چکن میں نے نا اس کے پانی میں خوش کر لیا تھا اس کے موٹے موٹے سے میں نے چنکز بنا لیے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا ماجرین یا بٹر لے لیں آپ وہ ڈالیں گے اور یہ چکن اس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ پیاز ہے میرے پاس اور شملا ملچ ہے یہ ایٹ کر دیں گے اور موزریلا اور چیدر چیز اگر آپ کے پاس ہونا یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہی آپ کے پاس مکس ہو تو وہ ایٹ کریں گے اس کے اوپر پھر اس پہ ہم کوئلے کا سموک دے دیں گے تو یہ پیتا بریٹ کے لیے نا ہماری اچھی سی فیلنگ ریڈی ہو جائے گے موزریلا لیں گے موزریلا لیں گے اچھانے میں کھانے میں مسا ہے اور یہاں میں نے بند ہوگی باری کھاک کر رکھ لیا اس میں ہم میونیز ملائیں گے جب ہم پیتا بریٹ میں سپیٹ کریں گے چلی ساک ملے جس کے ساتھ اس کو بھی سپیٹ کریں گے اور یہ چکن بھی ڈالیں گے اب اس کے بعد میں پیتا بریٹ ریڈی کروں گی جو بن ریڈی ہوں گی ہمارے وہ ریڈی کروں گی میں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو چلیں دیکھیں یہ میرے پاس میک سیموز ریلا اور چیدر چیز یہ دونوں میکس ہیں میرے پاس یہ ایڈ کر دیں گے ان کا فلیور بہت مزے کا آئے گا یہ ملٹ ہو جائیں گے آپ اس میں اب اس کے بعد ہم اس میں کوئلے گے سموک دیں گے چلیں ہم سلم کو آف کر دیں گے یہ اس میں جو چیز ہے ابھی ملٹ ہو جائے گا کوئلہ میں نے گرم کرنے لگ دیا ہے دیکھیں کوئلہ میں نے گرم کرنے لگ دیا ہے تو وہ گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سموک دیں گے چلیں دیکھیں یہ میں اس میں اس پر تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا اور اس کو ڈھڑ دیں یہ چیز بھی ملٹ ہو چکا ہے ہمارا تاکہ اچھا سا فلیور اس میں آجائے یہ دیکھیں ہمارا ڈو جو تھا کتنا اچھا سا ہو گیا یہ اس کی ایر نکال دیتے ہیں اب ہم چلیں جی دیکھیں یہ کوئلے کا ہے بہت اچھا سا اس میں سموک آ چکا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہماری چیلی سوز بھی ریڈی ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا یہ بھی اب اس میں میونیز ملائیں گے گوگی میں بند گوگی میں نے باریس کاٹ کے رکھ لیتی یہ میں نے جوڈو دکھایا تھا آپ کو اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے بارس بنا لیے اب چھوٹے چھوٹے پاکٹ سے بنا کے میں اس کو آپ کو تاوے پر دکھاتی ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنے یہ پاکٹ ریڈی کریں گے ٹھیک ہے میں نے پیڑے بنا لیے ان کو بیل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جیتنے ہمارا تاوہ گرم ہو رہا ہے تو میں نے بن گوگی میں یہ میونیز ملا دی ہے اس کو بھی رکھ لیں گے ہم ایک طرف کر کے ساری چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں دیکھیں میں نے یہ پیڑے بنا کے رکھ لیے ان کو بلکل اتنے سائز کا اس سائز کا آپ نے بیل لیے جو سائز بھی آپ کو اچھا لگے تو لسل سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں فیلنگ جس میں زیادہ ڈالنی ہوگی نا تو میں نے نورمل سائز کا بنایا ہے اب تاوہ میں نے گرم کر لیا ہے اس کو میں دیکھیں تاوہ پر رکھوں گی یہ ایک سائٹ سے سکھ جائے گا تھوڑا پھول جائے گا پھر میں اس کو ٹرن کروں گی دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے سے تھوڑی سی پھنک پھنک سی ہو جائیں گی نا پیٹا بریاد ہماری تو ہم اس کو پھر ٹرن کریں گے ایک سائٹ سے یہ ہو چکی ہے دیکھیں ہم نے اس طریقے کی کرنی ہے اور سلو آنچ رکھنی ہے نا اپنے ٹھیک ہے چولے کی سلو فلم پہ آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طریقے سے پھک جائیں دیکھیں بلکل میں نے سلو آنچ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جب بلکل تھنڈی ہو جائیں گی نا تو ہم بیچ میں سے اس میں آدھا کٹ ماریں گے پھر اپنی جو ہم نے سب فیلنگز ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے نا تو وہ اس میں ہم سپریٹ کریں گے تو ہمارے بہت اچھے سے یہ مینی چکن تک کا پیزا پاکٹ ریڈی ہوں گے رمضانوں کی پہجوین ریسیپی ہے یہ اور آپ لوگ میری ریسیپی کو لائک کیا کریں اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کیا کریں بہت میند سے ہر چیز بنتی ہے اور یہ ویڈیو ریکارڈ بھی بہت میند سے ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگ جو نہیں دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریز بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں چلیں یہ ہو چکی ہے یہ ان کو میں نکال لیتی ہوں دیکھیں 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 یہ ہماری پیٹا بریٹ اور یہ میں نے رکھی لیا آپ کو دکھاتی ہو اسی طرح یہ ریڈی کر کے میں رکھ لوں دیکھیں یہ سارے چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں چکن بھی ہماری بن گو بھی میونیز والی ہوت سوچ بھی ریڈی ہے اور یہ ہمارے پاس پیٹا بریٹ یہ بھی ریڈی ہوگا اس کو ہم بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم نے ہاف کٹنا ہے پورا نہیں کٹ مارنا پاکٹ کی طرح اس کو کٹنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہاف کٹ لگا لینا ہے اس طرح پاکٹ کی طرح بنا لینا ہے اب ہم اس میں فلنگ ڈالیں گے پہلے ہم ہوت سوچ لگائیں گے پھر ہمارے پاس بن گو بھی اور یہ رکھیوئے ڈالیں گے اس میں پھر چکن ڈال کے اس کو ہم تھوڑا گریل پہ گریل کریں گے آئل یا گھی سے اس کو گریز کر لیں اور یہ پاکٹ دیکھیں میں نے اس طرح اس کی فلنگ کر لی ہے بن گو بھی اور یہ ہوت سوچ اور چکن ڈال کے میں نے اس کی فلنگ کر لی ہے اس کو ہم تھوڑا گریل کریں گے اور پھر انجوائے کریں گے کھائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کتنے مزے کے بنیں آپ لوگ ضرور افتاری میں یہ میری اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا بہت زبادہ بنتی ہے ایک دن پہلے سے اگر آپ یہ سب بریڈ وغیرہ پیتہ بریڈ وغیرہ سب چکن مارینیٹ کر کے اس کی تیار کر کے رکھ دیں گے تو بہت پھر روزے کے ٹائم آپ نے اس کو گریل کرنا ہوگا اور گریل نہ کریں تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کا لگے گا دیکھیں میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اگر آپ کے پاس گریل پہن لہیے نا تو آپ اس کو تاوے پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لئے میں نے ابھی سب دو ریڈی کر رہے ہیں بچے گئے میں ابھی بچے آ جائیں گے تو میں ان لوگوں کے لئے بھی ریڈی اس کو گرم گرم دھولیں چلیں میں اس کو پلیٹر میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی دیکھیں یہ کتنے زبردس لگ رہے ہیں جتنے دیکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں اس طرح یہ کھانے میں اس سے زیادہ مزے کے ہوں گے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجے گا اور ہوت سوٹ منایتی اس کے ساتھ اس کو سرف کیجے گا میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کیسا بنا ہے ہم یمی یمی سے بھی زیادہ بہت مرے گا بہت زبردس اس کی برےڈ اتنی سوفٹ ہے بہت زبردس بنا ہے آپ لوگ اس ریسیپ کو ضرور انجوائے کیجئے گا اور بتائیے گا پھر مجھے کمین میں کس طریقے آپ نے بنایا اور رمضان میں ہیلڈی ہیلڈی چیزیں کھائیں پکولے وغیرہ تو سب ہی بناتے ہیں لیکن اس طرح کہ اگر آپ چیزیں بنائیں گے نمزان میں تو سب گھر والے خوش ہوں گے اگلی بلاف تک کے لئے اگلی رسیپ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بے اللہ